سسکرائب دس چینل اون یوٹیوب فولو اون سوشل میڈیا فیس بوک اشٹاگرام شیئر این لائک آپ کو روزانہ دو کھجوروں کا سیون کرنا ہے صرف اتنا ہی نہیں اسے دودھ کے سانتھ کھانا ہے کھجور کے پیڑوں کی کھیتی سدھیوں سے کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر مدیپورو میں نے کی بڑی لیسٹ کے دیشوں میں جو کھجور ہمیشہ سے بھوجن کا حصہ بنا ہوا ہے کھجور کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے آپ فریش بھی کھا سکتے ہیں اور سکھا کر بھی اس لئے استعمال کر سکتے ہیں ایک کھجور کی لمبائی تین سے سات سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جہاں پکے ہوئے کھجور کا رنگ گہرے پیلے اور لال رنگ کا ہوتا ہے وہی سکھے کھجور زیادہ تر بھورے رنگ کے ہوتے ہیں مٹھاس کے آدھار پر کھجور کو تین حصوں میں باٹا جاتا ہے نرم کھجور ہلکا سوکھا کھجور اور پوری طرح سے سوکھا ہوا کھجور حالانکہ کھجور کے یہ تین پرکار لگ بھگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن سواد اور آکار میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے ان فائدوں کو جان کر آپ بھی ہو جائیں گے کھجور کے دیوانے کھجور ایک ایسا فل ہے جو آپ کی صحت کے لئے بہت ہی اچھا اس میں ڈھیروں کوشکتت رپا جاتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ کئی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے اس ویڈیو کی مادیہم سے ہم آپ کو کھجور کی کچھ ایسے چمتکاری فائدوں کے بارے ہم بتائیں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ڈائیزیشن سدھارتا ہے کھجور بھگاتا ہے کبز کھجور میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو آپ کے پاچن تندر کی صفائی کرنے کے کام آتا ہے اگر پاچن ٹھیک رہے گا تو کبز کی شکایت بھی نہیں ہوگی دل بناتا ہے سہتمند کھجور میں موجود فائبر آپ کے دل کو بھی مضبوط اور سہتمند بنانے کا کام کرتے ہیں کھجور میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے جو ہارڈ اٹیک کے خطرے کو کافی حد تک ڈال سکتا ہے جولن روڈھی گنوں سے ہے بھرپور کھجور میں بھرپور ماترہ میں مینگنیشیم پایا جاتا ہے مینگنیشیم میں جولن روڈھی گن ہوتا ہے جو ہارڈ کی بیماری خون کا جمنا آدھی گٹھی اور آلزائیمر جیسے روگوں کو آپ سے دور رکھتا ہے بلڈ پریشر کرتا ہے کنٹرول مینگنیشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا بھی کام کرتا ہے کھجور میں موجود پوٹیشیم ادھک بلڈ پریشر کو کم کرنے کا کام کرتا ہے نہیں آئے گا کھجور کھانے سے ہارڈ اٹیک امریکی جنرل آف کلنیکل انہیٹریشن کے ایک ریسرچ کے مطابق اگر کوئی ویکتی ایک دن میں سو میلیگرام مینگنیشیم لے لے تو اسے ہارڈ اٹیک کا خطرہ نو فیصدی تک کم ہو سکتا ہے کمانسپیشیو کو مضبوطی دینے کا کام بھی کرتے کھجور ماں کے دودھ کو بھی ضروری پوشکتت مہیاں کراتا ہے ساتھ ہی بچے کی ڈیلیوری کے بعد ہونے والے بلیڈنگ کی بھرپائی بھی کرتا ہے بڑھائے سیکس پاور کچھ شودوں میں اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے کہ کھجور سیکس پاور بڑھانے میں بھی کارگر ہے کھجور میں ایسٹرڈائل اور فلایوینوائٹس پائے جاتے ہیں جو سپرم کاؤن بڑھانے میں مدد کرتے ہیں ویٹامین سی سپھرپور کھجور توچہ کے لچیلیپن کو برقرار رکھ کر اسے کومل بناتا ہے کھجور میں موجود ویٹامین بی فائیو سٹرچ مارک سٹانے کے لیے بھی کارگر پائے جاتے ہیں یہی نہیں یہ بالوں کو بھی سوست بنایا رکھتا ہے ویٹامین بی فائیو کی کمی سے بال کمزور ہو کر جھڑنے لگتے ہیں اور دو موہیں بھی ہو جاتے ہیں تو دوستوں یہ تھے وہ لاب جو آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ کھجور کا سیون نیمت روپ سے صبح صبح کریں